آج میں نے گھیا چینے کی ڈال تیار کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپ اپشن کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو چلیئے یہ کیا چینے کی ڈال تیار کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی خبر کرم سے ہستے مسکراتے خوش افرم ہوں گے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا صبح کا آغاز ہو گیا ہے ناشتہ ختم کر لیا اس کے بعد میں نے دھولیے ہیں یہ برطن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی میں نے برطن جو ہے نا وہ دھولی ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھن کی کھڑکی اور یہاں سے جو ہے نا سیڑیاں نظر آتی ہیں اوپر اوپر کی سیڑیاں نظر آتی ہیں یہاں سے میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے ہر وقت آوازیں دیتا رہتا ہے ویڈیو بناتے وقت یہ دیکھیں یہاں کا کچھ حصہ نظر آتا ہے یہاں سے تو برطن وغیرہ دھولی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا چولا میں سب سے پہلے ساف کر لیتی ہوں تاکہ سالن وغیرہ میں آرام سے پھر بنا سکوں اور تنگی نہ ہو آج جو چیز ہم نے بنانی ہے نا وہ ہے گھیا اور چنے کی دال ٹھیک ہے اور یہ میں بہت ہی آسان طریقے سے بناؤں گی ویسے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں آج اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بناؤں گی کیونکہ مجھے گھیا جو ہے نا وہ بلکل میش کر لینی ہے نظر اس میں نظر نہ آئے میری کوشش ہی ہوگی کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ یہ کھاتے رہی ہیں تو میں ان سے چھپا کر یہ بناوں گی تو صرف ڈال شو کروں گی تو چلیے پہلے گھیا چھیل لیتے ہیں ڈال میں نے بھگو دی ہے ڈیڑھ کپ ڈال ہے یہ میں نے صاف کر کے دھو کر اس کو دو گھنٹے ہو گیا میں نے اس کو بھگو دی ہے دیکھیں اس کا پانی جو ہے نا وہ اس نے سوک کر لی اور اب جو ہے نا وہ میں کٹ لیتی ہوں گیا اچھا جی الحمدلللہ گھیا جو ہے نا وہ اس طرح چھوٹھے کے ٹکڑا میں کٹ لی ہے اور یہاں پر چار گلاس پانی میں نے رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں میں ڈال دوں گی گھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پہلے میں گھیا ڈالوں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک ادد پیاس میں نے کٹ لیا ہے ایک ادد لیسن کو میں نے چھیل لیا ہے تین ندر ٹیماتر ہیں جو کہ میں ایسے ہی ڈالوں گی اور بعد میں میں اس کی سکین اتار لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا اور یہاں پر میرے پاس ہے ہری مرچوں کا پیسٹ یہ میں ایک چمچ اس میں یہ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھائی چھے مرچ لندھائی چھے مرچ لدھائی چھے مرچ بارک اپنی ہو چھے مجڈی اس میں لے ڈالی ڈالیا پاورڈ کے پا are ڈالیا پاورڈ препation بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں میں نے ڈال دیں اور میں bags quanب یہی منٹ کر دوں گی تقریباً 10-15 مینٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اسے کھولوں گی جب بھیب بھییا Episode بلکل گل جائے گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی کوکر کا ڈھکن ہم نے بند کر دیا ہے اور ہم اس کو کھولیں گے پندرہ منٹ بعد تقریبا تو چلیے تب تک ہم کر لیتے ہیں تفائی یہ دیکھیں ابھی سپائی تو کی نہیں ہے تو تب تک ہم سپائی کر لیتے ہیں اچھا جی دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے میں نے اور دیکھیں پانی کتنا خوشک ہو گیا اس کا اور اب ہم اس کو جو ہے نا وہ میش کر رہی ہے اور ٹوماٹروں کی سکن میں نے اتار دی ہے ہم اس طرح کر کے اسے میش کر لیں گے یہ دیکھیں ساسا پکتا لگا ساسا تم اسے میش کرتے رہیں گے اور دیکھیں سفائی بھی کر لیے میں نے چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ میرا دیکھیں سائیکل پر وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتا ہے تو چلیے اس کو میش کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی اس کو میں نے الحمدللہ بہت اچھا سا میش کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی جب دال کے ساتھ یہ پکے گا تو اور زیادہ میش ہو گئے گا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں گھی آدھا کچھ ڈالیں گے تقریبا بسم اللہ الرمان رہی ہیں آپ ڈالیں گھی ڈالیں یا آئل ڈالیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اور کم ہی ڈالیں زیادہ مٹ ڈالیں کیونکہ چکنا یہ انسانیت کی طریقے کیلئے اچھی نہیں ہوتی ہے سکری اس کے دل کے لئے تو اب ہم اسٹی بھونائیں کریں گے اچھا یہ بھون لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ چھٹتے لگا ہے اور گھی بھی چھٹ رہا ہے اب یہاں پر میں دال جو ہماری دیکھے پانی کتنا سوک گیا ہے میں دال شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرمان رہی ہیں اور اس کو بھی ماننا دو، تین مینٹ چلا لیں گے اب سک Sachen اور گرم ہونے کے لئے پانی ڑھا ہوا ہے جو میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ پانی نہیں ہی اس میں ڈالیں گے دال چھتے standardized نہ اچھی نہیں میرے پانی ڈالوں گی گ neeم گرم پانی ڈالوں گی گرم ہونے کے لئے اس کو ایک دو مت مروع ہوئی دال کو یہاں پر یہ دیکھیں گرم پانی میں نے رکھا ہوا اس میں گرم پانی کیھے کوکر کو دس منٹ کے لئے بند کر دیتی ہوں کوکر چل رہا ہے تو یہاں میں نے فیڈر رکھ دیا ہے بیٹے کا اپنے اوبالنے کے لئے کیونکہ میں اس کو وائل کر کے یوز کرتی ہوں اس میں جراسیم ہوتے ہیں ویسے تو فیڈر یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو دودھ بھی پلانا اور کھانا کھلانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو فیڈر تھوڑا سا آسان ہوتا ہے دودھ پلانے کے لئے تو میں فیڈر استعمال کرتی ہوں تو اوبال کے استعمال کرتی ہوں میں روز آنا تو تقریباً پانچ منٹ میں اسے اوبالوں گی اور یہاں پر جو ہے نا ہمارا کوکر جو ہے وہ میں نے فلیم جو ہے آف کر دیا ہے کوکر کے اور میں اب اسے کھولوں گی دس منٹ کے بعد دال کو کھولا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دال جو ہے ہماری ہو گئی ہے تیار تو ابھی جو ہے نا ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چاہیے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اس کو چھڑک کر ہم تو اس کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیں قریباً دو سے تین منٹ کے لئے کھولتے ہیں ڈھکن ماشاء اللہ جی وہ زبردست خوشبو آئی ہے بہت ہی اچھی ہماری گھیا سب کی دال تیار ہوئی ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دے اور آل کا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کریں ویڈیو کو سکپ نہ کریں اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی صرف ضرورت ہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی